موسیقی اس لیسن میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں فوٹو ایڈیٹنگ یا فوٹو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بیسکلی فوٹو ایڈیٹنگ جو ہے یہ ایک ایسا پروسس ہے جس کے ذریعے ہم لوگ کسی بھی ایمیج کو یا فوٹو کو ویجولی اٹریکٹیو بناتے ہیں اور اس کی جو ویجول کالیٹی ہے اس کو امپروف کرتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ فوٹو شاپ جب میں آپ لوگوں کو کروا رہا تھا اس وقت ہم لوگوں نے فوٹو شاپ میں کچھ ایسے ٹولز ہیں وہ ڈسکس کیے تھے جن کے ذریعے ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ ایمیجز کو جو ہے ٹریٹ کر کے یا ایڈیٹ کر کے دیکھا تھا اچھا فوٹو ایڈیٹنگ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سم ٹائمز گرافک ڈیزائن میں تھوڑا سا اگنور کر دیا جاتا ہے لیکن یاد رکھیں فوٹو ایڈیٹنگ یا فوٹو ٹریٹمنٹ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاسک ہے ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کوئی بھی ڈیزائن بنائیں گے یا کوئی بھی لیاؤڈ بنائیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کو اس کے اندر کچھ ایمجز کو جو ہے اگر انکوپریٹ کرنا پڑتا ہے تو ان کو جو ہے آپ کو ایڈیٹ کرنا ہوگا ٹریٹ کرنا ہوگا اور پھر ہی آپ ان کو لیاؤٹ میں ڈال سکیں گے اچھا اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو سیپریٹلی بھی فوٹو ایڈیٹنگ جو ہے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاسک ہے اگر بات کر لی جائے آن لائن فیلانس مارکٹ پلیسز کی تو آن لائن مارکٹ پلیسز پہ فوٹو ایڈیٹنگ کے حوالے سے بہت زیادہ جابز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں اور کئی ایسے کلائنٹس آپ کو ملتے ہیں کئی ایسی جابز آپ کو ملتے ہیں ان ویب سائٹس کے اوپر جن کو جو ہے فوٹو ایڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پہ دو قسم کے کلائنٹس ہیں وہ آپ کو یہاں پہ زیادہ ملتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں ڈومیسٹک کلائنٹس اور ڈومیسٹک کلائنٹس وہ ہیں جو کہ اپنی کسی بھی ایونٹ کی جسنا برث دے پارٹی یا ویڈنگ کے ایونٹ وغیرہ کی جو پرسنل ایونٹس وغیرہ کی جو پیکچرز ہوتی ہیں ان کو ایڈیٹ کروانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک دوسری ٹائپ ہے وہ ہے کمرشل یا جو ہمارے جو دوسرے بزنس ریلیٹڈ جو کلائنٹس ہیں ان کی ہے اچھا یہ جو کمرشل کلائنٹس ہیں یہ عام طور پر اس طرح کے ہوتے ہیں جو فار ایکزامپل کسی بھی بزنس کو رن کر رہے ہیں اور ان کو اپنی ویب سائٹ کے لیے کچھ ایمجز چاہیے ہیں یا اپنے بروشر وغیرہ کے لیے اپنے ڈیفرنٹ ڈیزائنز کے لیے ہورڈنگ وغیرہ کے لیے اگر کچھ ایمجز چاہیے ہیں اور ان کو وہ شوٹس کو یا ایمجز کو وہ ٹریٹ کروانا چاہتے ہیں اچھا جی یہ دونوں دونوں جو ٹائپس ہیں ان کے جو کلائنٹس ہیں یہ ہمیں کافی زیادہ اویلیبل ہیں اور اس لحاظ سے کافی زیادہ ہمارے پاس ٹاسک بھی اویلیبل ہیں آن لائن مارکٹ پلیسز پہ فوٹو ایڈیٹنگ کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو میں نے بھی آپ کو دوسری ٹائپ بتائی ہے کمرشل کلائنٹس کی ان کا ایک بہت زیادہ فائدہ یہ ہے کہ سم ٹائمز کچھ ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جو کسی آن لائن سٹور وغیرہ کو رن کر رہے ہوتے ہیں تو اب اس صورتحال میں ہوتا کیا ہے کہ کلائنٹ ایک ایسا فوٹو ایڈیٹر یا ڈیزائنر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو کہ منتلی بیسز پہ یا ویکلی بیسز پہ ان کے جو ایمیجز ہیں جو کہ ان کی ویب سائٹ پہ یا ان کے سوشل میڈیا کے اوپر لگنے ہیں ان کو جو ہے وہ ریگلر بیسز پہ ٹریٹ کر کے ان کو پروائیٹ کر دے تو اگر آپ ایک اچھے فوٹو ایڈیٹر ہیں اور آپ کا تعلق اسی ایسے کلائنٹ سے بن جاتا ہے تو وہ ریگلر بیسز پہ بھی آپ کو جو ہے وہ کام دے سکتا ہے بشرتے کہ آپ کا جو کام ہے وہ اچھا ہو اور آپ اس کو کلائنٹ کو پروفیشنلی جو ہے وہ ڈیل کریں اسی طرح سے لوکل مارکٹ کے اندر بھی فوٹو ایڈیٹنگ کے حوالے سے کافی زیادہ کام موجود ہے اور اب جو ہے ڈیفرنٹ فوٹوگریفی سٹوڈیوز اور پروڈکشن ہاؤسز وغیرہ نے اور حتیٰ کہ ایڈورٹائزنگ ایڈنسیز نے بھی فوٹو ایڈیٹر کو جو ہے وہ الگ سے ایک جوب ڈسکرپشن کے طور پر ڈیفائن کر دیا ہے اور اب وہ جو ہے کافی اچھی سیلری کے اوپر جو ہے وہ فوٹو ایڈیٹرز کو ہائر بھی کرتے ہیں اچھا جی اگر ٹول کے بات کی جائے تو جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں فوٹو شاپ جو ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے جو کہ بیسکلی بنا ہی سب سے پہلے فوٹوز کو اور راستر ایمیجز کو ایڈیٹ کرنے کے لیے تھا تو ڈیفرنٹلی فوٹو شاپ اس ون اف تا موس پاور فول ٹول جس کے ذریعے ہم لوگ ایمیجز کو اور فوٹوز کو پکچرز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جس کی طرف میں آپ کا دھیان لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی پکچر ٹریٹ کرتے ہیں تو ایک خاص ورک فلو ہوتا ہے جس کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے جب میں ورک فلو کہہ رہا ہوں تو اس سے میری مراجی ہے کہ کچھ خاص ٹیپس کو خاص سیکونس کے اٹیمٹ کرنا اور فولو کرنا تو یہاں پہ ایک ورک فلو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جس کو اگر آپ فولو کریں گے فوٹوز کو پکچرز کو ایڈٹ کرتے ہوئے تو دیفنیٹلی آپ کے لئے جو فوٹو ٹریٹمنٹ ہے یہ بہت زیادہ آسان پروسس بن جائے گا ہمارے ورک فلو کے اندر جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے جی سیلیکشن اینڈ ٹروپنگ جیسے کہ میں آپ کو کچھ ٹولز پہلے سے جو ہے وہ فوٹو شاپ کے اندر کروا چکا ہوں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا انٹرڈکشن دیا تھا لیسو ٹول وغیرہ کے حوالے سے مارکی ٹول اور مگنیٹک لیسو ٹول اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ پین ٹول کے تھو پاتھ بنا کے فوٹو شاپ میں جو ہے وہ کروپنگ اور سیلیکشن کرنا سیکھا تھا تو اس طرح سے کئی سیلیکشن کے ٹولز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم سیلیکشن اور کروپنگ جو فوٹو شاپ میں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو دوسرا ایک ایمپورٹنٹ ہمارے ورک فلو کے اندر ایک سٹیپ آتا ہے وہ ہے لائٹ اینڈ کلر ایڈجسمنٹ جب بھی ہم کوئی بھی تصویر کھینچتے ہیں یا کوئی بھی تصویر کھینچ کے ہمارے پاس آتی ہے ایڈٹ ہونے کے لیے تو یاد رکھیں اس میں لائٹ اور کلرز دونوں موجود ہوتے ہیں اور لائٹ اور کلر کو ایڈجسٹ کرنا انتہائی ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے اور اس لیے دوسرے نمبر پر اس کو جو ہے وہ میں ریٹ کر رہا ہوں ہم لائٹ ایڈجسمنٹ اور کلر ایڈجسمنٹ جو ہیں وہ فوٹو شاپ کے اندر استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس برائٹنس اور کنٹراس کی آپشن ہوتی ہے ہمارے پاس لیولز ہیں کروز ہیں فوٹو شاپ میں اس کے علاوہ ہیو سیچریشن کی آپشن ہے کلر بیلنس کی آپشن ہے تو یہ تمام ٹولز ہیں یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں لائٹ اینڈ کلر ایڈجسمنٹ کا جو سٹیپ ہے اس کو سر انجام دینے کے لیے فوٹو شاپ میں اس کے بعد جو ایک تیسرا ایمپورٹنٹ ہمارے ورک فلو کے اندر سٹیپ ہے وہ ہے جنابی علی ایمج ری ٹچنگ یا فوٹو ری ٹچنگ یہ جو ری ٹچنگ والا پورشن ہے اس کے اندر ہم بیسکلی کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ایمج کے اندر جو بھی آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں جو بھی خرابیوں ہوتی ہیں ان کو ہم دور کرتے ہیں ایمج کو ہم نیٹ اینڈ کلین بناتے ہیں اور اس کو ہم پریزنٹبل بناتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی پورٹریٹ ایڈٹ کر رہے ہیں اور اس پورٹریٹ جس بھی شخص کا ہے اس کے فیس پہ اگر کچھ داک دھبے ہیں تو ان کو آپ ڈیفینیٹلی ریموف کریں گے کلین کریں گے فیس کو اسی طرح سے اگر آپ کوئی لینڈسکیپ یا کوئی سٹیسکیپ ایڈٹ کر رہے ہیں تو اس کی صورت میں کیا ہوگا کہ کچھ اگر گندگی پڑی ہویا ہے کچھ گھاس کے ساتھ کچھ ایسا کچھ اس ایمیج کے اندر کہیں پہ بھی کوئی ایک ایسے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ کو ریکوائیڈ نہیں ہیں تو آپ ان کو ریموف کریں گے کچھ خاص ٹولز کے اور یہ جو ٹولز ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس جنابی علی یہ سٹیم ٹول آ جاتا ہے سپورٹ ہیلنگ ٹول ہے ہیلنگ برش ٹول ہے اور اس کے علاوہ کلون سٹیم ٹول ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بلر اینڈ شارپن کی آپشن موجود ہے فوٹو شاپ میں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈوج اینڈ برن کی بھی آپشن موجود ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ایمیج کو مزید انہینس کر سکتے ہیں اور نیٹ اینڈ کلین بنا سکتے ہیں اسی طرح سے جو ایک آخری ہمارے ورک فلو کے اندر ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے یا ٹاسک ہے وہ ہے جنابی علی ایفیکٹس کا اور فلٹرز کا تو اینڈ میں جب ہم یہ سارا پروسس کر چکیں گے تو اس کے بعد ہم کسی بھی ایمیج کو پروفیشنلی ایک اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنے کے لیے ہم اس میں کیا کریں گے کہ ہم اس میں کچھ ایکسٹر ایفیکٹس اور فلٹرز وغیرہ جو ہیں وہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو فوٹو شاپ کے حوالے سے کچھ تھرڈ پارٹی پلگنز اور فلٹرز بھی بتایا تھے اس کے علاوہ میں نے آپ کو علاوہ ہمارے پاس جنابی علی وہاں پر جن کے مدد سے ہم اپنے ایمیج کو بہتر بنا سکتے ہیں بلر فلٹر موجود ہے ہمارے پاس شاپن کا فلٹر موجود ہے ہمارے پاس جنابی علی وہاں پر فوٹو ایفیکٹس ہیں فوٹو فلٹر موجود ہیں تو یہ تمام وہ فلٹرز ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اینڈ میں اپنے ایمیج کو مزید انہینس کر سکتے ہیں اور اس کی بیوٹی میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک میں نے آپ کو خاص پیٹرن بتا دیا ہے چار سٹیپس بتا دیا ہے ایک ورک فلو سمجھا دیا ہے اب آپ نے کرنا یہ کہ آپ جب بھی کوئی فوٹو جو ہے یا ایمیج ٹریٹ کر رہے ہوں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ون بائی ون اسی طرح اسی سیکونس کے اندر ان سٹیپس کو جو ہے وہ فالو کریں اس ورک فلو کو فالو کریں اور انشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے ایمیجز کو ٹریٹ کر پائیں گے آنے والے لیسنز میں میں آپ لوگوں کو اسی ورک فلو کو فالو کرتے ہوئے کسی ایمیج کو ٹریٹ کر کے دکھاؤں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے شروع سے لے کے اینڈ تک اس کو کیا اس کے اندر چینجز کی اور کیا اس کو فرق پڑا ہمارے اس ورک فلو کو اس کے اوپر اپلائے کرنے کے بعد انشاءاللہ نیکس لیسن میں انہی باتوں کو اپلائے کر کے دیکھیں گے پریکٹیکلی